نمسکار مطروں میں ہوں اندرکمار پرجاہفتی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈائریکشن یوٹیوب جینل میں آج پھر سے ایک نئے پریڑا پرد بیچار لے کر آپ کے ساتھ سملت ہو رہا مطروں میں ان لوگوں کے لئے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے جندگی سے بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں مجھے اور پریشان مت کر مطروں جندگی ایک پودھے کی بھانتی ہے زیادہ دھوپ لگا تو مرچھانے لگتا ہے اور برشات ہوا تو مشکرانے لگتا ہے جندگی میں آج دکھ ہے تو کل شکھ آئے گا آج سمسیا ہے تو اس کا سمدھان بھی ملے گا سنسار میں کوئی بھی ویکتی ایسا نہیں ہے جس کو سمسیا نہ ہو اور سنسار میں کوئی سمسیا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی سمدھان نہ ہو منجل چاہے کتنے بھی اوچھک کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتی ہے مطروں جیسے ہی ہمارے جیون میں سمسیاں آتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ سمسیاں ہمارے ہی جیون میں کیوں آیا جبکہ ہمیں سمسیاں سے گھبرا آنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر سمسیاں ہمیں کچھ نہ کچھ نیا شیخ دیکھ کر جاتا ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جتنا اکل کاجو بادام کھانے سے نہیں آتا اتنا دھوکہ اور ٹھوکریں کھانے سے آتا ہے سائیکولوجی کہتا ہے کہ ڈپریشن میں مت جانے اوور تھنگنگ کا نتیجہ ہے اس سمائے ہمارا دیماغ ان پروبلمز کو کرنے لگ جاتا ہے جن کا کوئی استیتو ہی نہیں آپ جیسا سوچتے ہیں وہ ایسا فیل کرتے ہیں جیسا فیل کرتے ہیں وہ ایسا ایکسن لیتے ہیں جیسا ایکسن لیتے ہیں اسی سے آپ کا بھوشن یہ دھارت ہوتا ہے اگر آپ اپنا لچھ نردھارت کر کے جن سنکلپ کے ساتھ ایک نئی سوچ اور نئی راہ میں نکل پڑیں گے تو آپ کو سنسار کی کوئی بھی طاقت آپ کے لچھ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا یدی راستے پر کنکڑ ہی کنکڑ ہو تو بھی ایک اچھا جوتہ پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے لیکن یدی ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکڑ ہو تو ایک اچھے سڑک پر بھی کچھ قدم بھی چلنا مشکل ہے باہر کی چناؤتیوں سے نہیں ہم اپنی اندر کی کمجوریوں سے ہار دیں فیل فیل ہونے پر کبھی بھی ہار نہ مانیں کیونکہ فیل فرسٹ اٹیمٹ انلال مطلب سکھنے کی آپ کی پہلی کوشش اندر کا مطلب ختم نہیں ہوتا اندر افورٹ نیور ڈائل مطلب کوشش کا بھی بیکار نہیں جاتا اگر آپ کو جواب میں نو سننے کو ملتا ہے تو پریشان مت ہو یہ کیونکہ نو نیکسٹ اوپرچنیٹی اس کا ارث ہے ایک اور موقع مل گیا کچھ دکھانے کا بیچ راستے سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لڑنے پر آپ کو اتنی ہی دوری تیہ کرنی پڑے گی جتنی دوری تیہ کرنے پر آپ اپنے لچھ تک پہنچ شکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا ٹیلینٹیڈ ہے یا کسی چیز میں لگایا گیا افورٹ کتنا گریٹ ہے بس کچھ چیزیں ٹائم لیتی ہیں لائف میں آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کو چاہیے بلکہ وہ ملتا ہے جو آپ ڈیزرور کرتے ہیں اس لیے خود کو ڈیزرورنگ بنائیے کیونکہ سب ہی کو کچھ نہ کچھ چاہیے لیکن ملتا اسے ہی ہے جو ڈیزرور کرتا ہے مطروں آپ بس اپنے آپ سے مت ہارنے پھر آپ کو دنیا کی کوئی فی طاقت نہیں ہرا سکتا اپنے ہوسنوں کو یہ خبر کرتے رہو جندگی منجل نہیں سفر ہے چلتے رہو جتنا کٹھین یہ راتے ہوگی اتنا ہی مجبوت آپ کو آنے والا سویرہ بھی ملے گا چیٹی سے محنت سکھئے بگلے سے ترکیب اور مکڑی سے کاری گری اپنے امناتی کے لیے انتیم سمائے تک سنگھرش کیجئے سنگھرش ہی جیون ہے اپنی جندگی کے کسی بھی دن کو مت کوشنا کیونکہ اچھا دن خوشیہ لاتا ہے اور بورا دن انبھاؤ ایک سفل جندگی کے لیے دونوں ہی بہت جروری ہوتے ہیں دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تتھا زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں مطروں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے مطروں پھر ملتے ہیں ایسے ہی پریڑہ پردھ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ سوست رہیں مست رہیں آنندیت رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں دھنیوان